دوستو دنیا بر میں جنگلی توتوں کی تین سو چاہ سے زائد مختلف اقسام پائی جاتی ہیں توتوں کی بہت سی اقسام کو اپنی خوبصورتی، ذہانت اور چنچلپن کی وجہ سے دنیا بر میں پالا بھی جاتا ہے توتوں کی بہت سی اقسام میں انسانی آوازوں کی نقل اتارنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو دنیا میں پائے جانے والے دس خوبصورت توتوں کے بارے میں بتاؤں گا معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو نمبر دس سلفر کریسٹٹ کاکٹو سلفر کریسٹٹ کاکٹو توتوں کی ایک خوبصورت قسم ہے جو اپنے مخصوص سلفر نما پیلے رنگ کے کریسٹ کی وجہ سے مشہور ہے یہ توتہ جنگلی طور پر آسٹریلیا، نیوگنی اور انڈونیشیا میں پائے جاتا ہے اس توتے کی لمبائی سترہ سے پچیس انچ اور رنگ تقریباً مکمل سفید ہوتا ہے سلفر کریسٹٹ کاکٹو کے گیرے بورے رنگ کی چونچ بھی باقی توتوں سے الگ ہوتی ہے ان میں نر اور مادہ دیکھنے میں تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن دونوں جنسوں میں بنیادی فرد آنکھوں کی رنگت کا ہوتا ہے مادہ کی آنکھ سرخی مائل بورے رنگ کی جبکہ نر کی آنکھ کیرے بورے رنگ کی ہوتی ہے یہ مختلف اقسام کی انچی آوازیں نکالتے ہیں سلفر کریسٹٹ کاکٹو درختوں کے کھوکلے تنوں میں گونستہ بناتے ہیں ان کی عوست عمر ستر سال تک ہوتی ہے ان کی خوراک میں بنیادی طور پر بیر، بیج، گریدار میوے اور جڑے وغیرہ شامل ہوتی ہیں نمبر نو کانسی کے پروں والا توتہ یا برونز ونگٹ پیرٹ کانسی کے پروں والا توتہ ایک درمیانی جسامت کا غیر معمولی توتہ ہے جو جنگلی طور پر بریازم جنوبی امریکہ سے تعلق رکھتا ہے ان کا پلومج گہرے جامنی یا نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور ان کے پروں پر کانسی رنگ کا ایک پیچ موجود ہوتا ہے ان توتوں کے پروں کے کنارے جامنی رنگ کے جبکہ گلا گلابی رنگ کا ہوتا ہے یہ ایک ملنسار، پرسکون اور خوبصورت پالتوت ہوتا ہے جسے بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں کانسی کے پروں والے توتے زہین اور چنچل ہوتے ہیں اگر ان کی مناسب تربیت کی جائے تو یہ بہت سی انسانی آوازوں کی نکل اتار سکتے ہیں اپنے فطری مسکن میں یہ درختوں میں موجود سراخوں میں گنسلا بناتے ہیں ان کی افضائش کا موسم مارس سے جن تک ہوتا ہے مادہ تین یا چار انڈے دیتی ہے اور انڈوں سے چھتیس دنوں میں بچے نکلاتے ہیں نمبر آٹھ ڈسکی لوری ڈسکی لوری ایک انتہائی فحال اور شرارتی توتہ ہے اور یہ دنیا کے مشہور پالتو توتوں کی اقسام میں شامل ہے یہ ایک ذہین پرندہ ہے جو انسانی آواز کی بیدری نکل کر سکتا ہے یہ کھلونوں سے کھیلنا اور لوگوں سے بات چیت کرنا بہت پسند کرتے ہیں ڈسکی لوری بنیادی طور پر پاپوہ نیوگنی کے جزیرے کا توتہ ہے اور اسے وائیٹ رمپ لوری بھی کہا جاتا ہے ان میں نر اور مادہ پرندے یقصہ نظر آتے ہیں اور دونوں میں فرق ان کے برطاؤں کو دیکھ کر یا پھر ڈینے ٹیسٹ سے کیا جاتا ہے ان توتوں کے سینے کا اوپری حصہ چمکیلے نارنجی رنگ کا رمپ کریم رنگ کا ٹانگیں سرمائی رنگ کی اور چونچ گہرے نارنجی رنگ کی ہوتی ہے یہ جنگلی طور پر پاپوہ نیوگنی کے ٹروپیکل اور نیم ٹروپیکل جنگلات میں رہتے ہیں ان کی خوراک پھلوں نیکٹر اور بیجوں پر مشتمل ہوتی ہے خوبصورت گالا توتے اپنے سینے اور چہرے کی گلابی رنگت سے پچانے جاتے ہیں گالا کاکٹو کو گلابی چھاتی والا کاکٹو بھی کہا جاتا ہے یہ جنگلی طور پر آسٹریلیا کے تقریباً تمام علاقوں میں پائے جاتے ہیں گالا توتے انتہائی سماجیت ہوتے ہیں اور بڑے گروہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں گالا توتوں کی جسم کا اوپری حصہ اور چھوٹی دم سرمائی رنگ کی ہوتی ہے نر اور مادہ پرندے تقریباً ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ نر پرندے کی آنکھوں کا رنگ گہرہ بورا ہوتا ہے اور مادہ کا گلابی مائل سرخ ہوتا ہے گالا توتوں کی بڑے جنگ میں ہزار تک پرندے شامل ہو سکتے ہیں یہ اکثر آسمان میں خوبصورت کرتبوں کے ساتھ پرواز کرتے ہیں گالا توتوں کا جنگ بعض اوقات خوراک کی تلاش میں لمبا فاصلہ بھی تیہ کرتے ہیں نمبر چھے نیلا اور پیلا مکاؤ یا بلو اینڈ یلو مکاؤ بلو اینڈ یلو مکاؤ توتوں کی ایک بڑی جسامت کی خوبصورت نو ہے جس کا تعلق بریازم جنوبی امریکہ سے ہے جہاں یہ مرتوب جنگلات اور دلدلی علاقوں میں رہتے ہیں ان کے جسم کا اوپری حصہ نیلا جبکہ نشلا حصہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے ان میں باتیں کرنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہوتی ہے جو انہیں باقی کئی توتوں سے منتاز کرتی ہے بلو اینڈ یلو مکاؤ انتہائی سوشل اور ذہین توتے ہیں جو لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا اور اپنے مالکان سے مختلف کرتب سیکھنا بہت پسند کرتے ہیں نمبر پانچ افریقین گری پیرٹ افریقی گری توتہ یا افریقین گری پیرٹ انسانی آوازیں نکالنے کی صلاحیت میں دنیا کے باقی تمام توتوں سے آگے ہے یہ اپنے مالکان کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ باتیں سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں جیسا کہ ان کے نام سے ظاہر ہوتا ہے افریقی گری توتے بریازم افریقہ کے ایک ملک کانگو میں جنگلی طور پر پائے جاتے ہیں اور ان کی رنگت گری یا سرمائی ہوتی ہے ان کے پروں کا پھیلاؤ چیلیس سے باون سنٹی میٹر کے درمیان ہوتا ہے نارو اور مادہ افریقین گری توتے دیکھنے میں ایک جیسے نظر آتے ہیں نمبر چار سن کونیور سن کونیور ایک انتہائی خوبصورت اور پرکششت ہوتا ہے جس کا تعلق بریازم جنوبی امریکہ سے ہے ان کا حیرت انگیز پلیومچ پیلے سرخ نارنجی نیلے اور سبز رنگوں کا حسین امتزاج ہوتا ہے سن کونیور کی آنکھوں کے گرد ایک سفید دبا اور پروں پر سبز نشان ہوتے ہیں توتوں کی بہت سی دیگر اقسام کی طرح ان میں بھی نر اور مادہ توتے ایک جیسے نظر آتے ہیں یہ انسانی آوازوں کی نکل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں بالک توتوں کے برقس نو عمر سن کونیور توتوں کا رنگ زیتونی مائل سبز ہوتا ہے ان کی عمر جب چھ ماہ ہو جاتے ہیں تو ان کا پلیومیج مختلف چمکدار رنگ حاصل کر لیتا ہے یہ گروہ بناتے ہیں جن میں تیس تک پرندے شامل ہو سکتے ہیں یہ بیر، پھل، گریدار میوے اور پھول کھاتے ہیں نمبر تین ہیاسنث مکاؤ ہیاسنث مکاؤ دنیا کا سب سے بڑا اڑنے والا توتہ ہے جس کی چونچ سے لے کر دن تک لمبائی چالیس انچ تک ہو سکتی ہے یہ ایک نایاب نسل ہے جس کو آئیو سین نے انڈینجٹ کا سٹیٹس دیا ہے یہ بنیادی طور پر جنوبی برازیل کے ٹراپیکل جنگلات میں پائے جاتے ہیں جہاں ان کی تعداد اب انتہائی کم ہے ان کا پلیومیج چمکدار نیلے رنگ کا ہوتا ہے اور ان کی بڑی سی چونچ ہوتی ہے ہیاسنث مکاؤ ایک انتہائی ذہین پرندہ ہے جو اپنی بڑی بڑی انگلیوں کی مدد سے مختلف اوزار بھی استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نمبر دو الیکٹس الیکٹس توتہ جنگلی طور پر آسٹریلیا اور پاپوہ نیوگنی سے تعلق رکھتا ہے یہ توتوں کی ایک عجیب نو ہے جس میں نر اور مادہ ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہوتے ہیں نر توتے کا رنگ چمکدار سبز ہوتا ہے جبکہ مادہ چمکدار سرخ اور جاملی رنگ پر مشتمل ہوتی ہے دونوں جنسوں کی رنگوں میں پائے جانے والا یہ تضاد الیکٹس توتوں کو باقی تمام توتوں سے منفرد کرتا ہے دونوں جنسوں میں ایک اور نمائیہ فرق چونچ کی رنگت کا بھی ہے نر الیکٹس کی چونچ کا اوپری حصہ نارنجی اور پیلے رنگ کا ہوتا ہے جبکہ مادہ کی چونچ سیاہ رنگ کی ہوتی ہے الیکٹس دنیا کے بہترین پالتو توتوں میں سے ایک ہے یہ بہت پرسکون رہنے والا توتہ ہے جو چھوٹے گروہ بنا کر رہتا ہے الیکٹس توتے توتوں کی دوسری نسلوں کی مقابلے میں بات چیت کی ایک بلکل مختلف انداز میں مہارت رکھتے ہیں خوشی اور گسے کا اظہار کرنے کے لیے الیکٹس توتے اپنے سر پر پنکھ اٹھا لیتے ہیں ان کی عمر تیس سال تک ہوتی ہے سکارلٹ مکاؤ ایک بڑی جسامت کا توتہ ہے جو دنیا کا خوبصورت ترین توتہ بھی کہلاتا ہے یہ وسطی اور جنوبی امریکہ کے بارشی جنگلات میں رہتے ہیں سکارلٹ مکاؤ اپنے پرکشش پلومچ کے لیے مشہور ہیں ان کے جسم کا زیادہ تر حصہ چمکدار سر رنگ کا ہوتا ہے جبکہ ان کے کمر نیلے رنگ کی ہوتی ہے اوپری بازو پر پیلے رنگ کے نشان اور دم ہلکی نیلے رنگ کی ہوتی ہے یہ ایک انتہائی ذہین توتہ ہے جو بہت سے الفاظ اور آوازوں کی نقل کرنے میں کمال کا مظاہرہ کر سکتا ہے ان کو اگر مناسب تربیت دی جائے تو یہ اپنے مالکان سے مختلف کرتب سیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ مختلف شکلوں اور رنگوں میں بھی تمیز کر سکتے ہیں سکارلٹ مکاؤ کی عمر چالی سے پچاس سال کے ترمیان ہوتی ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل نے سارے مٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ